موسیقی 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 قریب چھ دشک پہلے کوریا یود میں الگ ہوئے کچھ پریوار اگلے مہینے آپس میں مل پائیں گے یہ احتیحاسک فیصلہ لیا اتر کوریا اور دکشن کوریا نے آٹھ ستمبر کو اس فیصلے کے بعد جہاں پریواروں میں خوشی کا محول ہے وہیں دونوں دیشوں کے بیچ شانتی کی ایک نئی امید بھی جگی ہے اس فیصلے کے بعد الگ ہوئے پریوار والوں کو لیبریشن دیورس کی سترویں برسے کے موقع پر اسین نے شدر پر ایک خاص یاترہ پر لے جائے گیا اور وہاں انہوں نے اپنی بھاونائیں کچھ اس طرح سے پرکٹ کی اس موقع پر مجھے امید ہے کہ دو پریوار بچھڑے ہوئے ہیں وہ بار بار ملتے رہیں گے مجھے یقین ہے کوریا کے سبی لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں اور سبی کو کافی آشائے ہیں اتر اور دکشن کوریا اپنی اپنی ریڈ کروش راکھاؤں کے بیچ لمبی چلی بارتہ کے بعد کوریا یود کے دوران ارگوے پریواروں کو اکٹوبر میں ملانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ بار بار سیما پر ہونے والے سشستر سنگرش کے بیچ یہ فیصلہ کافی اہم مانا جا رہا ہے پچھلے سال فروری میں ایک سو ستر پریواروں کے ملن کے بعد یہ پہلی بار ہو رہا ہے اس بار آیوجن میں خریب سو پریوار حصہ لیں گے پریوار ملن کے بارے میں ہم سہمت ہیں کہ پریوار اور دونوں دیش سو سو لوگ لائیں گے پچھلے پانچ سال میں دوسری بار پریواروں کا ملن ہوگا دکشن کوریا کے ایکی کرن منترالے نے بتایا کہ اتر کوریا کے ماؤن کمگنگ ریزورٹ میں 20 سے 26 اکٹوبر تک اس ملاقات کا آہوجن کیا جائے گا اپنوں کو ڈھون رہے پریواروں کی سنگھیا کے بارے میں بات کی جائے تو قریب ایک لاکھ تیس ازار دکشن کوریا کے لوگ اتر کوریا میں اپنوں کی تلاش میں ہیں اور سیول میں 1988 سے پنجکرت ہیں لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے صرف 66,000 ہی جیویت ہیں اور ان میں سے بھی ادھکتر 70 سال سے زیادہ کی ہو چکے ہیں دکشن کوریا اور اتر کوریا اس بات سے سہمت ہیں کہ بنیادی طور پر مانویے پہلو کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم اس مدے کا سمادھان ضرور نکال لیں گے پریوار ملن کا یہ قدم حالاکہ سواگت یوگی ہے لیکن جانکار مانتے ہیں کہ پریوار ملن کارکرام بہت دھیما ہے اور بہت کم سنکھیا میں پریواروں کو شامل کرتا ہے عالم یہ ہے کہ کئی لوگ تو انتظار میں ہی دم توڑ دیتے ہیں موقع بھلے ہی کم ہو لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو دیش 1950 سے 1953 تک چلے ید کے بعد بھی تقنی کی روپ سے ید گرسیت ہوں اور شانتی پتھ کے انتظار میں ہوں وہاں اس طرح کی پہل گوڈ نیوز ضرور ہے گوڈ نیوز انڈیا ڈیڈی نیوز واقعی میں جس طرح کی ترازدی سے بھارت اور پاکستان کی لوگ گزرے ہیں ویبھاجن کے وقت لبک اسی طرح کی ترازدی کو دیکھا ہے اتر کوریا اور دکشن کوریا کی لوگوں نے لیکن دونوں دیشوں کے ادھیکاریوں کا یہ فیصلہ کتنا اہم ہے عام لوگوں کے زندگی میں یہ ان کی بھاوناوں نے صاف بتایا ہے ملکل رہول اور سارجنک ستھانوں پر محلاؤں کی کم موجودگی کافی لمبے سمیسے چنتا کا وشے بنی ہوئی ہے کتنا اچھا ہو کی گلی محلوں پارکو اور سڑکوں پر محلاؤں کے لیے شیلٹر بن جائیں اور ایسا ہی کچھ کام کر رہی ہے مومبئی کی اکشرا نام کی یہ سنس تھا سارجنک جگہوں پر محلاؤں کی کم موجودگی پچھلے کچھ ورشوں سے چنتا کا وشے بنی ہوئی ہے گلی محلوں، پارکوں، کھیل کے میدانوں تتھا انے سارجنک جگہوں اور منچوں پر محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر سوال اٹھتے رہے ہیں ایسی جگہوں پر محلاؤں کی موجودگی اور بھاگیداری بڑھانے کے لیے انیک ابھیان شروع کیے گئے ہیں ایک ابھیان ایک غیر سرکاری سنگٹھن اکشرا نے شروع کیا ہے جس کے تحت یوہ لڑکیوں اور محلاؤں کو سارجنک نیوز سٹینڈ کی سویدھا دی جائے گی جہاں پہ اخبار پڑھ سکیں گی آج پاس کے لوگوں سے بھی انٹرویو لیے گئے کیا آپ ضروری سمجھتے کی نہیں تو انہوں نے بھی حامی بھری اور اس کا یہ دوسرا قدم ہے کہ یہ بھی ایک سارجنک جگہ ہے روز آتے چاہتے دیکھتی تھی لڑکیاں اور عورتیں کہ یہاں اکبار رکھے ہوئے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتی تھی کیونکہ یہاں ہمیشہ اڈا ہوتا تھا پورشوں کا اور لڑکوں کا اس ابھیان کی شروعات کا آدھار حال میں کرائیا گیا ایک سرویکشن ہے جس میں 103 پورشوں اور محلاؤں سے یہ پوچھا گیا تھا کہ سٹریٹ نیوز سٹینڈ میں آ کر اکبار پڑھنا ان کے لیے کتنا مہتوپون ہے سرویکشن میں پایا گیا کہ 71 پرتیشت مہلائیں ایسی جگہوں پر اس لیے نہیں جاتی کہ وہاں ادھکتر پورش موجود رہتے ہیں 22 پرتیشت مہلاؤں نے یہ بتایا کہ وہ خود کو اسرکشت محسوس کرتی ہیں جبکہ 27 پرتیشت مہلاؤں کے پاس سمیں نہیں تھا 8 پرتیشت مہلاؤں کا کہنا تھا کہ ان کے پریبار سارجنک جگہوں پر انہیں جانے کی انومتی نہیں دیتے اتنے سال سے یہاں پہ رہ رہی ہوں 20 سال سے رہ رہی ہوں لیکن مجھے ایسا کبھی دیکھا نہیں میں نے کہ یہاں پہ لیڈیز لوگ بیٹھ کے پیپر پڑھ رہے یا میکزین پڑھ رہے لیکن پہلی بار میں یہ دیکھ رہی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جو کام کیے اس کی کچھ تک کامیاں بھی ہمیں ملی کہ ایسے ہی ہر پرکار الگ الگ مہلہ آئے الگ الگ جو آتے جاتے جو اوپر سے وہ بھی تھوڑا سا پاچ دس منٹ بیٹھے یہاں پہ تو بہت اچھا لگے سارجنک جگہوں پر مہلاؤں کی موجود کی درج کرانے کے ادیشے سے اکشرا کا یہ ابھیان ممبئی میں شروع کیا گیا اکشرا کی نئی پہل کو مہلاؤں کا زبردست سمرتھن مل رہا ہے اس ابھیان میں شامل بھاگیداروں نے اور بھی کئی سفارشیں کی ہیں یہ بھی پرستاب ہے کہ ہفتے میں ایک دن کوئی ایسا سمیہ ہونا چاہیے جب سارجنک جگہوں پر کیول مہلائیں ہی اخبار پڑھ سکیں ممبئی سے گوڈ نیوز انڈیا کے لیے تبصم ملک کی ریپورٹ واقعی میں سارجنک ستھانوں پر ہم چاہتے ہیں کہ مہلائیں بھی اپنے آپ کو پوری طرح سے سرکشت محسوس کریں ان کے لیے اچھا ماحول بنیں اور اس دشا میں یہ قدم قابل تاریف ہے بلکل راہول آئیے انیس سو پہ سٹھ کے یدھ میں بھارتیے سینڈ نیبل کی بہادری اور بلیدان کا جشن بنایے موسیقی 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 ہر طرف ایڈیز مچھر گڑے میں ٹائر میں ٹیبے میں پیالے میں ہر جگہ پنپتا ہے ڈینگو اور چکنگونیا کا مچھر ساف پانی میں ہی پنپتا ہے جرم پولا رادی کو ہر سپتہ ساف کریں کوئی بھی چیز جس میں پانی جمع ہو سکے کدھر ادھر نہ بھنگیں پیارے اور سالت میں بچا وہی ایک راستہ ہے یہ بھائی کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کو فتح کرنے کے لیے مضبوط شریر کی نہیں بلکہ مضبوط ارادوں کی ضرورت ہوتی ہے جی ہاں آپ نے صحیح پہچانا ہم بات کر رہے ہیں ارونیمات سنہا کی انہیں کون نہیں جانتا ایک دھرگٹنا میں ان کا ایک پیر کٹ گیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ساحس کبھی نہیں چھوڑا اور ایوریسٹ کی فتح کی اور حالی میں انہوں نے ایک اور پہاڑ پر فتح کی ہے کونسا ہے پہاڑ اور کس طرح سن کا یہ مشن کامیاب رہا یہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امبیٹکر نگر جلہ مکھیالے پر ایک چھوٹے سے کسبے شہجاد پور کو پہلے دیش کے پرسید کرانتیکاری اور سماجواری چن تک ڈاکٹر رامون اور لوہیا کی جنم بھومی کے روپ میں جانا جاتا رہا ہے لیکن اب اس کسبے کو ایک اور پہچان مل گئی ہے ہم بات کر رہے ہیں ارونیمات سنہا کی کسبے کی ان سادھاران سی گلیوں میں پلی بڑھی ارونیمات سنہا کے پہوجی پیتا کا دہانت تب ہو گیا تھا جب ارونیمات مہز تین سال کی تھی دو بہن اور ایک چھوٹے بھائی کو پالنے کی جمعیداری ارونیمات کے ماتاجی کے اوپر تھی جو سواستر ویبھاگ میں ایک سادھاران پت پر کاریرت تھی پریوار کا حوصلہ اور کچھ اور کر گجرنے کی ایک شکتی نے ارونیمات کو راشتی اثر کا بولی بول کھلاڑی بنا دیا ایک حادثے میں ان کا ایک پیر کٹ گیا لیکن ارونیمات نے ہمت نہیں ہاری اسپطال سے چھوٹی ملنے کے بعد ارونیمات نے مشہور ایوریشت بیجیتا بچھندری پال سے سمپر کیا اور ایوریشت فتح کرنے کی اپنی یوجنہ بتائی ارونیمات کو دیکھ کر پہلے تنہوں نے منع کر دیا لیکن ارونیمات کے درد اکشا شکتی کو دیکھ کر بچھندری پال نے مدد کا اشواسند دیا جس کے بعد ارونیمات نے اپنے ایک نکلی پیر کے سہارے ایوریشت پر تیرنگا فہرہ کر دنیا کی پہلی نسکت ایوریشت بیجیتا ہونے کا گوھرہ حاصل کیا ورلڈ کی سیبن کانٹیننٹ کے سیبن ہائیسٹ پیک میں نے سمپٹ کرنے کا پلان کیا جس میں سے ایسیا ایوریشت کلی منجارو آفریقہ یوروپ ایل بروس اور آسٹریلیا کجاس کو چار کانٹیننٹ یعنی چار مہا دیپ میں نے کور کر لیا ہے چار مہا دیپ کی ہائیسٹ پیک میں نے کلائن کر لیا ہے آج میرے دیش نے اتنا بڑا سممان پدمشری سممان سے مجھے نواجہ ہے یہ میرے لئے بہت بڑے سب لیکن پھر بھی میں آپ کو کہوں میں ابھی اس پر سیڈسفائی نہیں ہوں میں اتنے کام کروں گے کیونکہ انسان کو کبھی بھی ایک کام کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے آج ارونیما کے حوصلے کے آگے اس کے چلنے کے لئے جہاں جمین کم پڑی جا رہی ہے وہیں اس کے حوصلے کے اڑان کے آگے آسمان کی اونچائی کم پڑ رہی ہے ابھی تک انہوں نے چار مہا دیپون پر فتح حاصل کی ہے جس میں روس, آسٹریلیا, ساؤتھ اپریکا اور سوڈجرلینڈ ہیں ساؤتھ امریکا میں جاؤں گی ابھی دسمبر میں اس کی ٹریننگ تھا میرا ایلپائن تھا سوڈجرلینڈ میں میں ایلپائن پورا کرس کر کے آئے سوڈجرلینڈ کے ہائیسٹ ٹرپیک ماؤنٹ روسا ٹرینن کے 15 اپ آگست جس پندر آگست کو میں نے کیا ہے اور ٹاپ پہ میں نے اپنا نیشنل انتھم بھیگ آیا ہے اتنی بڑی سفلتہ پانے کے بعد اس سال بھارت سرکار نے ارونیما کو پدمشری سے سممانت کیا ہے اپنے ان اپ لابدھیوں سے ارونیما خوش تو بہت ہیں لیکن ابھی وہ اپنے سفلتہ کے ابھیان کو بہت آگے لے جانے میں جھٹی ہوئی ہیں مہیلا سرشکتی کران کے لیے گریب اور بے سہارا لڑکیوں اور مہیلاوں کو ارونیما سرشکت بنانا چاہتی ہیں اس کے لئے انہوں نے ارونیما فاؤنڈیشن نام کی ایک انجیو بنا کر نیسول پانچ سلائی کڑھائی پرشکشن کے اندر بھی کھلوا دیا ہے ارونیما سنہا کی ان اپ لابدھیوں پر پورا زلہ اپنے آپ کو گوروانیت محسوس کر رہا ہے ارونیما سنہا راج کی بھالکہ انٹر کولیج اکبر پورا مبیٹکا نگر کی ایک اتصاہی اور درن نشہی چھاترہ رہی ہے شروع سے ایسا میرے سنگیان میں آیا ہے میں اس کے عوشت سے ملنا چاہوں گی اور اس کی اس پربل درن شکتی کے کاران جو اس نے ایوریس پر ویجے پرابت کی ہے یہ ہمارے دیش کو گوروانبیت کرتی ہے اور ویڈیالے پریسر اور شکشک اور شکشکائیں اس کے درن پربل شکشکتی کے آگئے نتمس تک ہیں ارونیما سنہا ہمارے محلے کی نہیں بلکہ میرے بغل کی ہی رہنے والی ہے میرا گھر سرگھر پڑھوس میں ہی ہے ارونیما سنہا کا پچھلا جو ریکارڈ رہا پچھلا جو اتحاس رہا بلکل سامان پریوار کی لڑکی ہے کسی کو امید نہیں تھی کہ ارونیما سنہا یہاں تک پہنچ جائے گی کچھ ایسور کو منجور تھا جس کے ناتے سٹینڈ اور گھٹنا میں اس کا پیر کٹا وہاں سے اس کو پیڑا ملی اور اس نے اپنے دم پر ایوریشت پتیو کیا ارونیما سے اور لڑکیوں کو سیکھ لینے کی ضرورت ہے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ دی حوصلے بلند ہیں تو کسی بھی لکش کو پرابت کیا جا سکتا ہے امبیٹکر نگر سے پردیپ کمار مورج کی ریپورٹ گھڑ نیوز انڈیا کے لئے ارونیما سنہا کی سہاس بری داستہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر فولادی ارادے آپ کے ساتھ ہو تو کوئی بھی مشکل آپ کے لئے مشکل نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے اس کارکرم میں آج کے لئے بس اتنا ہی لیکن آپ سبھی درشکوں کو ہمارے یہ کارکرم کیسا لگ رہا ہے آپ ہمیں لکھئے گا ضرور ویسے تو آپ کی بہت ساری پرتکریاں ہمیں پرابت ہو رہی ہیں اور اچھا بھی لگ رہا ہے لیکن آگے بھی آپ کی اسی طرح کی پرتکریاں کا ہمیں انتظار رہے گا ہمارا ایمیل آئی ڈی ہے ڈی 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 goodnewsindia جیہاں ہمیں آپ کے ایمیل کا بے سفریت سے انتظار ہے ہم آپ سے ایک اور گزارش کرنا چاہیں گے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی خبر ہو کوئی ایسا ویڈیو ہو جو اس کارکرام میں شامل ہونے کے لئے لائک ہو تو آپ سے گزارش ہے آپ اسے ہمیں ضرور ایمیل کریں ہماری پوری ٹیم اس کا آقلن کرے گی اور اگر وہ خبر ویڈیو اس کارکرام میں شامل کرنے لائک ہوئے تو ہم اس کو ضرور اپنے کارکرام میں شامل کریں گے اسی کے ساتھ ہمارے کارکرام میں آج کے لئے وقت اتنا ہی لیکن جانے سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں راجکوٹ راجکوٹ میں ایک زو میں چھوٹے چھوٹے باغ کے بچے کھیلتے ہوئے نصر آ رہے ہیں آپ ان نظاروں کا لطف اٹھائیے اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی موسیقی